آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہر پریشانی کا حل گھر کے لڑائی جھکڑوں کو ختم کرنے کا وظیفہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھکڑے ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے آپ کو ہم آج ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر کے لڑائی جھکڑے ختم ہو جائیں گے روزی میں برکت کے لیے اگر آپ بہت زیادہ کماتے ہیں اور روزی میں آپ کے برکت نہیں ہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی اور ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ آپ دعا بہت مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آج آپ کو اس ویڈیو میں اس دعا کے بارے میں پتا چل جائے گا انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہوگی شادی کے رشتے آنے کا وظیفہ اگر آپ کے گھر میں شادی کے رشتے نہیں آتے ہیں آپ کی عمر بہت زیادہ نکل چکی ہے اور شادی کے رشتے نہیں آ رہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے لئے شادی کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے جوب لگنے کا وظیفہ آپ نے بہت زیادہ پڑھائی کر رہے کی ہے لیکن جوب نہیں مل رہی آپ نے کافی زیادہ فارم بھر رکھیں لیکن آپ کو انٹرویو میں جاتے ہو انٹرویو میں بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایتھا وظیفہ بتانے کے لئے جا رہے ہیں جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت جلدی جوب لگ جائے گی شادی ہونے کا وظیفہ شادی اگر آپ کے لئے شادی کے رشتے نہیں آ رہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کریں تو آپ کے لئے شادی کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی بہت جلدی شادی بھی ہو جائے گی اگزام میں پاس ہونے کا بہت ہی پاورفل وظیفہ اگر آپ بہت زیادہ پینت کرتے ہو رات دن ایک کر دیتے ہو پڑائی میں اور آپ کے اگزام میں اچھے نمبر نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ اچھے نمبر آئیں گے اور اگزام میں بھی آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے تو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ کر آپ کریں گے جو جو میں نے باتیں بتائیں انشاءاللہ وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گجالش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وظیفہ آپ چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں وظیفہ آپ چینل کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ وظیفہ آپ چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیا پتہ کون سی ویڈیو آپ کے کس کام آ جائے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا تین بار شروع میں دلودے پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو اس کے بعد آپ کو یہ دونوں نام پانچ بار پڑھنا ہے پھر آپ کو اس کے بعد تین بار آقین میں دلودے پاک پڑھنا ہے یہ ہندی میں دے رکھا ہے اور یہ انگلش میں دے رکھا ہے یا واسطو یا مہینو یہ عربی میں دے رکھا ہے آپ کو جس لینگویج میں آپ پڑھ سکیں آپ اس لینگویج میں ان کو پڑھ سکتی ہیں یہ وظیفہ آپ کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے جب آپ دعا مانگ لیں اس کے بعد آپ کو پانچ بار پڑھنا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں پر دھم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے کوننے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی جو بھی پریشانی وہ ختم ہو جائے گی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تھی انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہونے لگے گی جوب نہیں لگتی تھی انشاءاللہ جوب بھی لگنے لگے گی شادی کے رشتے نہیں آتے تھے انشاءاللہ اس وظیفے کو کننے کے بعد آپ کے گھر شادی کے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے آپ جس مقصد کے لیے کرنا ہے اس مقصد کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ وضیفہ شروع کرنا ہے آپ کو پانچ ٹائم کی نماز ضرور پڑھنا ہے بگئے نماز کے کوئی بھی وضیفہ کام نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں بہنوں نماز ضرور پڑھا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی بھی وضیفہ بابر چنل کو سبکرائب نہیں کیا ہے وضیفہ بابر چنل کو ضرور سبکرائب کریں چلی دوستو ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ